وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو کا پالیسی بیان وزیر علیہ بلوچستان کا وفاقی حکومت سے صوبے کو درپیش مالی اور ترقیاتی مسائل کے حل کا مطالبہ مسائل کے حل کے لیے نتیجہ غیر اقدامات اور صوبے کا آئینی حق دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے وعدوں پر عمل درامت میں وفاقی حکومت کی سرد مہری باعث تشفیش ہے وفاقی اقائی کو مستلسل نظر انداز کرنا اور دیوار سے لگانا انتہائی غیر مناسب ہے عبدالکدوس بزنجو کی جانب سے یہ کہا گیا بیورو چیف کوئٹا ارفان سید ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان بتائے گا انہوں نے مزید کیا کہا ارفان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے وزیر علیہ بلوچستان کا وفاقی حکومت سے صوبے کو درپیش مالی اور ترقیاتی مسائل کے حل کا مطالبہ مسائل کے حل کے لیے نتیجہ خیص اقدامات اور صوبے کا آئینی حق دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو کا یہ پالیسی بیان اور انہوں نے کہا کہ وعدوں پر عمل درامت میں وفاقی حکومت کی سرد مہری باعث سے تشفیش ہے وفاقی اقائی کو مستلسل نظر انداز کرنا اور دیوار سے لگانا انتہائی غیر مناسب ہے وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں تو بلوچستان نی سی اجلاس میں شریک نہیں ہوگا انہوں نے یہ کہا ہے عبدالکدوس بزنجو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں تو بلوچستان نی سی اجلاس میں شریک نہیں ہوگا عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتائے گا ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا جبکہ بلوچستان حکومت کا وفاقی حکومت سے کافی عصے سے جلاش شکوا چل رہا ہے کہ بلوستان کے مسائل کو وفاقی حکومت سندگیز سے نہیں لے رہی اور وزیراعظم کی طرف سے بھی جو اعلانات کیا گیا ہے ان پر ابھی تک عمل درامت نہیں ہویا ہے بلوستان میں جو گزشہ سال سلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے وفاقی حکومت کی جانت سے دس ارب روپے کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ بھی تحال نہیں ملے اور اس کے علاوہ جو اینی سی کے اجلاس میں جو وعدے کیا گئے تھے وفاقی حکومت کی جانت سے اس پر بھی عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے یہ بھی گلہ کیا گیا ہے وزیراعظم سے بارہا ملاقات کے لیے ٹائم مانگا گیا لیکن وہ بھی نہیں دیرے بلوستان کو مسرسل نظر انداز کیا جا رہا ہے بلوستان کے جو وفاقی پی ایس ڈی پی میں جو منصوبیں گزشہ سال بھی شامل کیے گئے تو ان کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے جس پر بلوستان نے ایک بار ایفان سعید ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ